لگا دے ان سے سمجھے لیے کسی کو کاش میرے کافرے میں لٹا دے ان سے لٹا دے چکانے لگا دے ان سے اسی سمجھ کے لیے آئیے بسط ابو احترام دعوت سخن دینے کی سعادت حصل کر رہا ہوں ہم سب کی اگل کے برواز اقبال کی طرف لے چلتے ہیں ان کا جو راستہ ہے میں یہ سوچ رہا تھا یقین نوجوان سکارت تھے کسی فیلٹ میں جا سکتے تھے اچھے منصر پر جاتے شاید دنیداروں کے کام آتے لیکن مجھے اقبال کو بیغام یاد آیا اقبال جب چاریس سال سے گزر جاتا ہے حضرت علامہ اقبال آخری عمر میں ہوتے ہیں اللہ کے ہاں آرزو کرتے ہیں کہ بارِ الہ اب خیرد کی گتھیاں سمجھا چکا ہوں خیرد کہتے ہیں اقل کو اب ایک اقبال بھی اسی جماعت میں شریک ہونے کا اللہ سے دعا کر رہے ہیں آخر میں اقبال بھی دعا بھی یہ ہے لا یحظنو علاقہ اولی اللہ کی آیت مبارکہ کا تجمہ ہے کہ الہی خیرد کی گتھیاں سمجھا چکا ہوں اب مجھے شریف زمرہ لا یحظنو کر کہ بارِ الہ اقل سے تنگ آ چکا ہوں اب تو مجھے اقبال کی جماعت میں شامل فرما تو آئیے بسخص عدو احترام خاندانِ بلی حافظ کے چشوچڑا نئی امیدیں دے کر نئے برورے دے کر نئے جذبات اور احساسات دے کر ہم سب کو فوہ مدینہ دی چلتے ہیں میں سب احباب کی طرف سے اور ان کے عقیدت مندانِ تریکل کی طرف سے بہت کم ہی اصحاب میں الحمدللہ انہوں نے اسلام کی سر بردی کے لیے جہاں جہاں دی تقدیلی دوریں فرما رہے ہیں اس کے علاوہ آپ اس مسجد کا یہ خوبصورت نظام دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اس کا صحرہ قبلہ عرفان عجل عرفان دانشتہ زیدہ مجدوہ القرین کی سر ہے ہم سب آج دل سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کا سایہ ہم سب پر سلامت رکھے اور اسلام کے لیے انہیں مفید بنائے تو آئیے دابت سخن آپ کے ناروں کی جمود میں درہا ہوں کہ نارا ہے تکبیل نارا ہے سالح 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 جن لوگوں نے نارا ہے سالح نارا ہے سالح میرے بھائیوں تاریخ کا اگر انہوں نے مشہدہ کریں تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر انعام و اکرام کیا نارا ہے سالح کہ جنہوں نے سر کچھ اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا اور اسی کو اپنا علامہ نارا ہے آپ دیکھیں ایک لاکھ چوبیس ازار پرغمبر دنیا پر تشریف لائے اور تمام کا مضحا تمام کی تبلیغ تمام کا دنیا یہی رہا کہ ایک اللہ کو مانا جائے اگر اللہ و قبل عزت چاہتے ہیں تو وہ ان فیقن کہتے پوری دنیا کو پوری قاہلات کو پوری مخلوقات کو ایک نظریہ اور ایک فکر پر پر پانباد کر سکتے تھے لیکن اللہ و قبل عزت نے ایسا کیوں نے کیا اگر انسان کو اتنا بڑا مقام دیا ہے اس کی بڑی وجہات بھی یہ ہے کہ اس کے لیے دو راستوں کا تحیل کیا گیا ہے ایک وہ راستہ جو حق کی طرف جاتا ہے جو اللہ و قبل عزت کی بارگاہ اس کی طرف جاتا ہے جو سربلندی کی طرف جاتا ہے اور وہ دوسرا راستہ جو شہر کی طرف جاتا ہے جو بدی کی طرف جاتا ہے جو جہلنم کی طرف جاتا ہے اللہ رب العزت نے انسان کو اکل سریم عطا کر کے انتفاق اس کے ہاتھ میں دیا کہ اگر تم ایک راستے کا اتخاب کرو گے جو راستہ سچائی کی طرف جا رہا ہے تو تم اس بقا کے اندر اس فنہ کے اندر بھی بقا پاؤ گے اور دوسرا راستہ وہ راستہ ہے کہ جس کو اپناو کے تم دنیا پہ تو وقتی طور پہ جاؤ جاؤ لال حاصل کر سکتے ہو لیکن عبد میں تم ذلیل و خوار ہوا جاؤ اللہ رب العزت نے انسانوں پہ جب یہ کرم فرما اشرف المقرقات کے انعام سے نوازا تو اللہ رب العزت نے انسانوں کے اندر اندرح اقرام کو محبوس فرمانا شروع فرمایا جب اللہ کے ان نیک بندوں نے قلمہ حق کے لئے آواز بلند کیا اور کہا کہ اے بنی انسان ہماری فلا اس میں ہے کہ ہم اللہ ہی کو مانے ہیں کیونکہ ہوا الابلو ہوا الاغن حرود ہوا الزحیر والبادل وہی اندرح اول اور آخر ہے وہ ظاہر والبادل ہے وہ سمیدرین وہی سمتہ ہو جانتا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّمَا عَمْرُوا اِذَا عَرَضَ شَئِنْ اَنْ يَقُولَ لَنُمْ كُنْ فَيُقَنْ اَلَّا اگر تُو چاہتا تو ایک عراضہ فرماتا تو تمام کائنات تمام مخلوق جن سے ایک نظریہ کی طرف ایک فکر کی طرف ہو جاتے ہیں اللہ تُو نے ایسا کیوں نہیں کیا لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں یہ انعام سے نوازنا تھا کہ ایسی ایک مخلوق پیدا کی جائیں کہ جن کے سامنے دونوں راستے ہوں اور وہ اپنے اکر سلیم اور اکر شور کو استعمال کرتے ہوئے اس راستے پہ چلے جو راستہ بقا کی طرف ہے اِیَا قَلَحَبُدُوا اِیَا قَمَسْتَعِی بھروایوں کیونکہ اللہ کے ولی اللہ کے ولی وہ ہے جس طرح میں نے آپ کے ساتھ سے قرآن مجید کی تلاوت آیات تلاوت کی ہے اللہ ان سے راضی ہو اللہ سے یہ راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے اور تصوف بنیادی طور پر تین کیزوں کا مرقب ہے اگر تاریخ میں پڑھا جائے تو تصوف کے اندر تین چیزیں بیس کرتی ہے ایک قربتِ اعلائیہ دوسرے بقاربِ اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسری بات خدمتِ خلق جو بھی ان تین چیزوں جو جھے ٹکرائے گی اس کو تصوف نہیں مانا جائے گا کیونکہ بھرے صحیح بھرے صغیح و فاق و ہند کے اندر یہاں میں ایک ان سے اور کچھ بات اوپر لیبل کیا ہے کہ یہاں پہ کیونکہ ہماری معاشر ان لوگوں کے ساتھ نہیں کہ جہاں ان کے نظریے کے مطابق بھی صفح موجود تھا وعدد الوجود ادوارد الشہود یہ دو ان کے سیس پہ تریکل کی جائی ہے اور ہوا یوں کہ شہم حیدین ابن عربی کا جو فلسفہ تھا بات اوپر لوجود علاقے وہ فلسفہ حقیقت میں ممتی تھا اور آپ نے یہ فرمایا کہ ایک عبادت نے ایک وجود میں وعدد ہوئی ہے لیکن اسلام کے اندر کچھ ایسے معاملات ہوئے بعض خارقیوں اور راکسیوں نے اس کے اندر قرمیت کا کنسٹ فیل کر دیا اس کنسٹ کے رکھ میں میرے اور آپ کی امام مجددی علی فلسانی نے شہود کا یہ نظریہ پیش دیا اور جس کی سنیات پر درگاہ بھنی آپس کے لوگوں کنسٹ آیا آج کی سنیات پر پر فکر دور میں ہمیں یہ پرکھنا ہے ہمیں یہ جاننا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے یہ آپ کی سے مدالی ہے یہ چھوٹا آپ یہ زیر چلا گیا ہر بیٹے کو اپنا واپس چھوٹا ہے مجھ میں کیا کمال رکھا ہے مستفان سمار رکھا ہے پیزر بن سلطان بودکا میں قائم نہیں ہوں یہ ان کے دربار مالوں کے پیروں پیر ہمارے افر جمال الدین کے غلام نے ایسی بات نہیں ہے کیونکہ یہ وہ ہے یہ وہ درگاہ ہے اور جس کا یہ کنسٹ ہے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ مگر ساتھ سے رکھا جائے الفقر فقری اور آپ میں یہ گھرنٹ سے کہتا ہوں کچھ کتائیاں میرے اندر ہو سکتی ہیں میرے اندر کچھ کتائیاں ہو سکتی ہیں اگر آپ نے پوری قائدہ آپ کو مشاہدہ کی ہو اب یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی اللہ علیہ وسلم مبارکہ اگر آپ مستاق رکھیں تو درگاہِ بلی آفز اس وقت پوری دنیا کے فرسٹ کلاس میں آتی ہے اور آپ کے میں آپ کو یہ مصروف سے کہتا ہوں میں جانتا ہوں ہم بہت کو جانتے ہیں ایک پانفل کر دیں تصفف اور تصرف قدل جاتا ہے ایک پانفل کر دیں تو دنیا کی رانائیاں خدموں میں آ جاتی ہیں لیکن پھر بدا علی نہیں رہے گا وہ کسی نہ کسی سسٹم کے اندر جا کے مرائد کرے گا جب کدھ آئے گئی تو وہ بات کرے گا یہ میں نے دیکھا ہے لوگوں ایک دن میرے پاس یہاں پہ ایک شخص آیا کہنے لگا ایک مردانش ان نے فلاں فلاں درواز دیکھے میں نے دیکھتا ہے کہتا تیرے باپ لادہ کی ملائق زیادہ تھی یا ان کی میں نے کہا یہ میرے پاس تو ممیتر کو نہیں ہے میں بھی کہتے ایسے بات نہیں ہوتا میں نے کہا ہم خالص جو تصفف کو لے کے چلے ہیں اس تصفف کے بانی میں آپ نے بھی یہ پرکنا ہے آپ نے بھی یہ دیکھنا ہے آپ لوگوں نے بھی ایکزٹ کرنا ہے کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے چال سالوں کے اندر چلے جائے آپ تصفف کے نام پہ دوقع کھا جائے جب آپ کی منظر کریم ہوتے پہ جائے جب آپ اس شخص کے کریم چلے جائے آگے سے ہی جو پکڑ چلے تو آپ ایک دو یوٹرنٹ لے لیں گے آپ عقیدہ ہی بدل جائے گا قرآن کیا کہتا ہے یا ایوالنزین ایمانو تکونو مصادقین اے ایمان والوں تکوات تیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ پنجاب کے اندر میں نے اس سے مجھے ایک ٹیوٹی ایک دو نے سنٹ کی ہے میں نے یہ مسئلہ کہتے ہیں نوجوان لڑکا کہتے ہیں صاحب زالہ صاحب پیر شاہ یہ کہاں کی روانیت ہے میں نے کہا بھائی بھائی نوری بوری سکتا کہتے ہیں کہاں کا سلسلہ ہے میں نے کہاں ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہوتا ہمارے ہاں بھی کوئی بتائی ہیں جب اللہ کے ولیوں کی اولاد دنیاوی اعتبار پہ دینی اعتبار پہ اس بار پہ سبر کرنا شروع کر دے گی کہ ان کا مطاہر مطمئے نظر دنیا رہے گا تو یہ تو نہیں رہے گا ترین کے ڈھوٹ پہ جاتی ہیں تو سب کوئی ختم ہو جاتے ہیں اور میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پیرو مرشد ہیں مجھے جب یہ حکم حصل کیا مجھے حکم دیا وہاں پہ عظیم نظر مدار مرم موجود تھے کہنے لگے کہ دنیا کی طرف لے کے علاقوں کے اندر مریدوں کے اندر مت جانا دنیا تیرے خدموں میں ہوگی اور جب میں بیت اللہ شریف میں گیا اور میں نے یہ دعا کی یا رب ایک عائدات یا رب ایک حدیر میں تو نہیں جانتا تیرا کیا معاملہ ہے کیوں کیونکہ نہ تیری کوئی ابتدا ہے نہ تیری کوئی انتہا ہے تو میرا مقصود ہے تو میرا موجود ہے تو میرا مطلوب ہے اللہ تو میرے انعنوائی فرما اللہ تو میرے کیوں میرے پیرو مرشد نے مجھے مجھ سے وعدہ دیا ہے مجھے اس وقت تک قائم رکھنا جب تک میں اس دنیا کی اندر زندہ ہوں مجھے اس دنیا سے دور رکھنا مجھے اس دنیا کی ہر سوچ سے دور رکھنا اللہ اگر میری سوچ ہو تو تیرے لیے ہو میرا ارد نہ ہو تو تیرے لیے ہو میرا مان نہ ہو تو تیرے لیے ہو اور اسی اس اس ایج کے تر بہت کم لوگوں کو اس طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور میں آپ کو یہ بات بتایا چلوں کہ میں جس گھر کا ہوں جس گھر فیملی کا فرد ہوں جو میرے اقیقی بین بھائی ہیں ہائیلی کوئیٹ فائلڈ ہوگئے اور یہاں پہ تو مجھے گھر میں اگر دوری چیتی کروں وہ سمجھ رکھ دیں گے کیونکہ تصفزف کی اندر چلتے ہوئے میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور میں اس خان اور فراسط سے لے کے چل رہا ہوں کہ جس طرح سے میرے والد مہترم نے میرے والد مہاجر نے ایک فکر تھی ایک سوچ تھی وہ دنیا سے چلے گے ظاہری دنیا سے چلے گے لیکن ان کی سوچ ان کا نظریہ ان کے کارناہ میں ان کے کام ہمیشہ حضرتہ رہیں گے جب بات ہوئی جب بات اقائد پہ آئی جب ان علاقوں کے اندر مختلف اصحاب نے مختلف دوستوں نے مختلف باتیں کرنا شروع کی تو کسی کو یہ جسارت نہ ہو سکی میرے بھائیوں کسی کو یہ جسارت نہ ہوئی بڑے بڑے پگنار تھے بڑے بڑے پیر تھے لیکن کسی کو یہ جسارت نہ ہوئی کہ چلالی کے مقام پہ جاک کے کلو حق کو بیان کیا جائے اور ایسے میں ایک مردے گلندر اٹھا ایک مردے درویش اٹھا پشاور کے اندرس بشارہ ہوا وہ پچلالی کی طرف چلا گیا اور دوسری نوز سے کھلے اندر فرماتے رفان جاؤ رفان جاؤ جاؤ وہاں پہ میرے اور آپ کی آقا کے شان میں مستافیاں کی جا رہی ہے تو اللہ رب العزت نے پھر وہ ایسا کام کیا کہ وہ جہاں پہ میرے اور آپ کی آقا کے نام نہیں لیا جاتا تھا تو وہ صلاة والسلام سے وہ علاقہ گوجا اور میں آج آپ سے یہ کہتا چلوں میں کمیٹڈ آلنی ہوں میری زندگی میں کوئی ایسی فاشی نہیں ہے کہ جو میری زندگی میں حوی ہو میں دوستوں سے مختلف آتے کرتا رہتا ہوں لیکن اللہ رب العزت نے تمام خواشات میرے قدموں میں نے کی ہے میں نے نوست میں ارداد ہوں پرنجزت کے فضل و کرم سے اس طرح سے کنٹرول رکھا ہے کہ وہ میری زندگی میں کبھی نہیں ہاوی ہوتی ہیں میں ایسے دوستوں سے باتیں تو کرتا رہتا ہوں میری سوچ اور میرا نصریہ میری میرا اٹھنا میرا پیٹھنا میری سوچ میری کوئی فکر ہے جو میرے پیر و مرشد کی فکر تھی اگر وہ فکر کو رہی تو ہم پیر بھی کروائیں گے سوفی بھی کروائیں گے درگائیں بھی آباد ہوگی اگر وہ فکر ختم ہوگی نہ یہ درگائیں رہیں گی نہ یہ عرص رہیں گے نہ یہ پیر بھی رہیں گے اللہ رب العزت کی قسم اس فکر کے لیے اس سوچ کے لیے اس محبت کے لیے اٹھو اور یہ بات میں آپ کو بتاتا چنوں اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو یہ بات سمجھاؤ اپنے بھائیوں کو یہ بات سمجھاؤ اپنے بھیلوں کو یہ بات سمجھاؤ کہ زمانہ رمش بدل چکا ہے زمانہ تمزینیوں کی طرف جا چکا ہے زمانہ انتہائی بھیجائی کی طرف ہے اور آپ نے بچوں کے اور یہ بات حضرت راو کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے ہمارا ویجن کیا ہے ہم تو کئی محافظ ہماری جاتی ہیں محافظ ہائی چارک ہو جاتی ہیں لیکن یہ بات خدارہ خدارہ دروہ میں یہ بات ضرور بتائیں کہ ہماری فکر کیا ہے حضرت امام ابو حنیفہ کا مسلک کیا ہے اور ہمارا عقیدہ کیا ہے بندہ فروردگار عالم ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بھائیو جہاں تک میری آواز چاہتی ہے جہاں تک میرا یہ میسج جاتا ہے تو کنوے کرو ان چیزوں پر اپنے قائد کی مضبوطی سے ملت کھڑی کرو ہم اللہ کے بندے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم کسی کو اللہ نہیں مانتے ہیں کوئی بھی صوفی کوئی بھی پیر اگر اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ مانتا ہے تو وہ کفر میں چلا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ بات آتی ہے کہ ہم ملت کس کی ہیں یہ بات جہاد رکھتے ہیں ہم ملت حضرت عقیدہ خلیل اللہ کی ہیں اور ہم امت کس کی ہیں یہ بات جہاد رکھتے ہیں کہ ہم امت اللہ حق منتالی لا نبی بادی آج بات کرنے کا دل آرہا ہے مجھے کچھ کرم کی بھی آتے ہیں وضع درگیش بلا نہیں کرتے ہیں لا نبی بادی آپ سے ظلم کہ مکمل ایمان لکھنا ان سے محبت لکھنا اور ان کی شان کے اندر اپنا سب کچھ کروان کر دینا دوست دارم چاری دارم اس پہ میں یہ بڑا محسوس بھی کرتا ہوں گا اور میں جو کچھ ہو یہ سوزور سینا صدیق ایک پر کہتا ہے کی وجہ سے مجھے اگر ایل ایل سے بھی محبت ہے یہ صدیق ایک پر کی جوتیوں کا صدیق ہے یہ باتیں سمجھو سمجھو باتیں اور اس کے بعد دوست دارم چاری دارم تابع اولاد علی یہ باتیں وہ یہ بڑی تکلیف دے ہوتی ہیں جب ہمارے پریک فرم ہی چیک ہو جاتے ہیں میرے لیے یہ بڑی تکلیف والی بات ہوتی ہے دوستو مجھ سے بڑا مجھ سے بڑا کوئی بھی قدردان نہیں ہے کسی بھی فکر کا کسی بھی سلسلے کا اور یہ امان رکھو کہ دوست دارم چاری آرم یہ جواد اہل سنت کا عقیدہ ہے اس کے منتر کوئی بھی تفریق نہیں ہے سیدنہ عمر کا محبت ان کا پاس دل میں رکھو حضرت عثمان بن نورین کو اسی طرح سے جانو اس طرح حضرت عثمان سے یہ نصدی کے ایک پر بجانتے ہو اور حضرت عثمان بن نورین کو اس طرح سے محبت کرو کہ جس طرح محبت کرنے کا حق ہے اب اولاد علی اس کے اندر بھی ایک فلسفہ ہے اب اولاد فاطمی کیونکہ جو بھی فیضانِ ملائیت ہے وہ سیدنہ فاطمہ حضرت عثمان بن نورین جانے کا ادھار یہ توسط سے ہمیں ملتا ہے اور اگلی بات خانہ پائیں گے وہ سیاظم زیرِ سایہ ہر بلی یہ ہمارا کی دہتا ہے ہم حضور جینا سے خوصہ قسل کلین کو ورائد کے اندر سزار مانتے ہیں اور ان کے ہم ان کی خاک ان کے پانکی خاک کے برابر ہیں اور زیرِ سایہ ہر بلی اب ہر بلی کہ ہم زیرِ سایہ ہیں جو بھی اطلاع کا دوست ہے جو بھی اطلاع کا دوست ہے جو اللہ رب العزت کے قرب کے اندر ہے جو اللہ رب العزت کے بھائے ہوئے راستوں کی آنکھوں کے سودے سے تصرف سے اور تصرف سے ہمارے قلوب کو اللہ کی در موڑے اور بلی کی یہ شان ہوتی ہے جب اس کی محفل میں جاؤ جب اس کے چیرے کے دوست ہو تو تم کلیکٹ ہو جاؤ اللہ کے رسول کے ساتھ یہ میری بات یاد کیونکہ اقائد نے کمپروائز نہیں کیا جاں صرف اقائد اگر یہ بلڈنگ اس کے اگر فانڈیشن بھی کہو یہ بلڈنگ کھڑی نہیں رہ سکتی آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے ہمارا نظریہ کیا ہے ہماری سوچ کیا ہے ہماری فکر کیا ہے ہماری اباؤعیدات کیا طریقہ کیا ہے اور ویسے بھی بنی آفرد تندر بیتنے والوں آپ پڑے خوش بختیں کہ جو اس خاندوادہ کے بانی ہیں اور ان کی پوری زندگی تقویٰ کے اندر گزر اور ان کے جو ساخذاتگان ان کی زندگی بیشتر سے گزر ہیں ہمارا اس خاندان پہ یہ اللہ کا کرم رہا ہے اور اس خاندان پہ اللہ کا یہ مہنا جاتا ہے میں آج تحدیث زیانت کے یہ طور پہ یہ بات کہنا باز لوگوں کو بلائے مشکلات سے بنیئے اس خاندان کو اللہ رب العزت نے بلائے نصر میں دار گئے نصر در نصر کوئی کہیں سے خریفہ ہے کوئی کہیں سے ہے جب بات آتی ہے ہم کسی فقیر کے بارے میں یا کسی فقیر کے بارے میں سوچ بھی سکتے ہیں لیکن جب بات کرتے ہیں لوگ تو ہمیں کی دل میں یہ بات ہوتی ہے یا تو تو ٹھیک ہے تیرا پیرا پیچھے تو آئی کوئی نہیں ہے اگر میں آپ نے پشتے کرتا چلوں صبح فجر کی نواز بیٹھ جائے گی لیکن وہ میرا سسلہ بہت تمام اصفا اتقا اولیاء اور سب سے بہت بات ہے کتائی میرے اندر ہو سکتی ہے اور یہ ہم جن لوگوں کی اولادیں وہ سائن مجدود نہیں تھے بلکہ سفت فاض اصفا اتقا اور مفسد تھے میرے بھائیو آپ کا یہ آنا آپ کا یہاں سبر کرنا آپ کا یہاں بیٹھنا آپ یہاں کھانا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوں جہاں چاہئے اللہ وہ کندے پر قلوم ہے جب وہ دلوں کو پھیرتا ہے تو آپ کی دل میں یہ خیال کرنا ہوتا ہے کہ آج ہم کیوں نہ اللہ کے دوست کی بارگاہ میں جائیں اللہ کی دوست کی بارگاہ میں چاہتے ہوئے دلوں کو ساف کر لیں لگاہ کو ساف کر لیں اور آکر یہاں پر سچی توبہ کریں اور یہ آدھ کریں کہ آج کے بعد کوئی دھجت گزانہ ہو کوئی دعواز گزانہ ہو قرآن کی ترابت نہ چاہے تو پھر بات بندی ہے پھر بات بندی نظر آتی ہے اپنے مشہد کے پاس آئیں اور بیٹھیں ان سے ترکیت حاصل کریں ان سے پوچھیں کہ ہم نے کس وقت میں کونسا ملائب کرنا ہے کس وقت میں کونسی ترابت کرنی ہے تو پھر بات بنے گی پھر آپ کا آنا اور میرا یہاں پہ بیٹھنا دونوں کے لئے سوز بانا ہے ورنہ ذاتی تشہیر اگر کرتا ہوں ہم بھی جہیں ہمارا کی وزن اتنا زیادہ کوئی حابہ اجازہ رہے بھی خالیتہ کرنے ممالک ہم بھی جا سکتے تھے دوستو میرے بھائیو آج نے اپنے دوست کو آج ان کی تیجھ ہوئی ہے میری اور ان کی تربیت میرے والد صاحب نے ایک ساتھ کی اور میں یہ آپ کو بتا دو میں جسا ہمی تاگئے دنیا کلو مند نہیں رہی ہے کتی عارضی چیز ہے میرے والد قلق افتحار صاحب ایکسا حافیت میں رہے میرے والد صاحب قدیر ایک ساتھ تربیت میں رہے میرے والد صاحب قدیر ایک ساتھ تربیت میں رہے بہت سارے لوگ یاصف کشیر چوزری اور بہت سارے آمار دوست ہم ایک ساتھ تربیت میں رہے منظر بھی طرف کوئی کوئی پہنچا آپ کو یہ یال ہوتا کہ والد موتر نے جب میرا انوز کیا تو اس کو پہنچے کوئی شکف نہیں تھا یہ جو طریقے کے ساتھ لیکن جب میں نے کہا جی مجھے تو کچھ آنا ہی نہیں ہے میں نے کہا مجھے صرف اللہ آتا ہے کہنے کہ جس کو اللہ آتا ہے بس اللہ آجائے تو بات ہی نہیں اور مجھ میں کوئی امال نہیں رکھا یہ تو فیضان تھا یہ ان کی نظر تھی یہ ان کا کرم تھا کہ انہوں نے مجھے منتحب کیا اور میرے معدد ماجد نے مجھ سے جو وحید کیا ہے اللہ تعالیٰ کی قسم اس کی ابھی ابتدائی نہیں ہوئی ہے لوگ یہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے میں نے کہا جس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دیا گیا ہے جو میرے ساتھ بات دے ہیں وہ بھی ان کی ابتدائی نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم آپ سے یہ توکور رکھیں گے اور آپ کو بھی ہم سے توکور رکھنی چاہیے کہ یہاں پہ ایسا اعتظام ہو یہاں پہ ایسی سوچ ہو یہاں پہ ایسی فکر ہو تاکہ ظاہرین آئیں ظاہرین آگے یہاں سے تردیت اثر کریں لیکن اس کے لئے ہم سب کو کمر بستا ہوں کے کوشش کرنی ہیں میند کرنی ہیں جب بھی آپ نیکی کی طرف آئیں گے جب بھی آپ اچھے کاموں کی طرف سا آئیں گے عمران پسید صاحب بڑی مشکلات آ جاتی ہے یہ میری بات یاد ہے کوئی بھی شخص اس پورے پندال میں بیٹھا ہے آج جائے جا کے کوئی نیکی کا کام شروع کریں اور اس کو اتنی مخالفت ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی یہ میں بہت پرشان ہوں لیکن حمد کے ساتھ حضروں کے ساتھ دھنبروں کے ساتھ اس سفر کو جاری اور ساری رکھنا ہے کیونکہ اوکی کار فقینی والی تے چڑھ سوری تے ویڑا چکے آمان نے ہر کوئی کہوے آجزت بن گیا آج ہم جس ولی کے اس کے اندر بیٹھے ہوئے اس میں کیا کمال رکھا تھا سوچنے والی یہ بات ہے اس کے اندر کونسی یہ کمالات تھے کونسی یہ خصیات تھی تو دنیا سے چلے کے آٹھ برس کے بعد بھی آج ہم ان کی جات میں بیٹھے ہوئے ہم خود نہیں آئے ہمیں بروایا گیا آپ تو بروایا گیا آپ خود نہیں ہے وہ یہ بات دی کہ انہوں نے تدویہ اختیار کیا اور سچے لوگوں کے ساتھ ہوئے لئے اور اللہ رب العزت کی قربت حاصل کرنے کے لئے اللہ رب العزت کا حنام حاصل کرنے کے لئے اللہ رب العزت کہ اللہ رب العزت کی خزائن میں سے مصطفید ہونے کے لئے انہوں نے کونسا بلیا اختیار کیا میرے بھائیو وہ بلیا تھا عشق مصطفیہ ابھی میں اس کعب کی طرف آتا ہوں ہمارے جو بعض نائدین ہیں وہ توحید کو بھول جاتے ہیں توحید کو جو بھول جاتے ہیں اور بعض وہ عشق کر رہتے ہیں یہاں کوئی بات نہ ہوتا ہوتا ابراہ میں یہاں پر ماشاءاللہ فارم علیہ علمی اگر مجھے کوئی مولان رومی کی وہ چناتے ہیں مسلمی رومی مجھے کچھ سمجھنی آئی عشق جو ہے جس کو ہم دیکھیں پھر کل ارضان سا سمجھا ہے یہ لاس ٹگری ہے پہلے تربیت کی جائے پہلے اس کو اس اس سلوک رائے سلوک کے راستوں پہ چلائے جائے پھر اس کو عشق کی بات سمجھا ہے یہ وہ مقام و ملتبہ کس کا حاصل ہوا آپ نے پوری زندگی رسالتِ محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزار دی اور میں نے اور آپ کی حقا کو اللہ رب العزت نے وہ مقام و تعطیہ اِنَّا آتَئِدَا کَلْكُفْسَتْ اے میرے تہارِ حبیب ہم نے تجھے خیرِ قصید اطاع کی کہ اب یہ خیرِ قصید کتنی اطاع کی یہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کا حبیب کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ کی نظر میں اس دنیا کی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے قُلْ مَطَعُ الدُّنْيَا قَلِرِ اس پوری کائنات کی مطا اس پوری کائنات کی انتر جو بھی چیزیں ہمارے لیتے ہیں بڑا مقام رکھتی ہیں لیکن میرے عمدہ جو میرا اور آپ کا پر بردگار ہے اس کے اس کی نظر میں اس کے مقام میں یہ کوئی چیز نہیں ہے جب عدائے عربی ہو اور عطاق کرنے والے مصطفی کریم ہو تو ورفان آلہ کا ذکر رکھ ابھی ورفان آلہ کا ذکر رکھ جن کے لیے یہ اعلان فرمایا گیا ہے جو ان کے ساتھ ٹرچ ہو جائے گا جو ان کے ساتھ ٹرچ ہو جائے گا جو ان کے ساتھ ٹرچ ہو جائے گا ان کے ذکر کو بلند کر دیا جائے گا یہ کیسے ممکن عصف کا ہے کہ عمران بھائی فرس کلاس میں جا رہے ہوں اکسی گاڑی میں بیٹھے ہوں وہ پیچھے رہنے والا بندہ پیچھے رہ جائے وہ پیچھے پکاں میں پرسے جائے میں رہے بھائیوں وقت گزر چکا ہے انگلہ رب اللہ علیہ وسلم ہم سب کی حاضر خبر و محضور فرمائے ہیں اور آج کی اس بابرگت محفر کہتا ہے یہ کیوں ہمارے پروں میں ذنک اور نظر کے پیر سے اللہ سب سے پہلے یہ پاک ہو جائے گا اور جب پاک ہو جائے گا نگاہ میں ہجا جائے گا ہمیں منزل میں جائے گا اور منزل کیا ہے جب اللہ میں آپ کو یہ گرنٹی سے یہ کہتا ہوں جب آپ اللہ کی قربت اختیار کر لیں اللہ پر توکل کر لیں دنیا کی ہر چیز اللہ کو دنیا کی کسی چیزی کوئی ضرورت نہیں ہے مثال کے تو اللہ ہمیں ضرورت ہو سکتی ہے گاڑی ہمیں ضرورت ہو سکتی ہے اللہ کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب آپ اللہ کی ہو جاتے ہیں جب آپ عمل ہو جاتے ہیں جب آپ نہ اپنی سوچ اپنی فکر ایوین کی اپنی سانس کو اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ آپ کا کفیل ہو جاتا ہے جب آپ اللہ آپ کا کفیل ہو جائے گا تو اللہ رب العزت کی قسم دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی